عارف صاحب دیش کی ہر مسجد میں تقریریں ہو رہی ہیں سب جگہ یونی فارم سیویل کورٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ مسلمانوں کے خلاف ہے سب علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا نقصان کر دے گا اسے مانا نہیں جانا چاہیے آپ ایک اکیلے ہیں کہ نہیں یہ مسلمانوں کے فائدے میں ہیں یونی فارم سیویل کورٹ کا جو کیا اس کی اندر پرابدھان ہونے جا رہے ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہی نہیں جب ہمارے سامنے نہیں ہیں تو کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس سے نقصان ہونے والا ہے یا فائدہ ہونے والا ہے آج تو ایک صدحانت کی بات کی جا سکتی ہے کہ سب ویدھان نے ایک صدحانت دیا ہے اور ہمیں ایک وقت بھی دیا ہے جس میں راجعہ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ یہ لاغو کیا جانا چاہیے بھارت کے سب ویدھان کی شپت لینے کے بعد ایک ایسا صدحانت جو سب ویدھان نے استعاپت کیا ہے میں اس کا ویروت کروں یہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی دیکھیں پہلی بار یہ ہوا ہے کہ ہر مسجد کے باہر کیو آر کورٹ لگا دیا گیا ہے اور کیو آر کورٹ میں اوپینڈن اس کے خلاف یو سی سی کے خلاف ہر مسلمان جو مسجد میں جائے وہ لوگ کمیشن کو بھیجے اور ان کا کہنا ہے کہ چار کروڑ لوگوں سے انہیں بات کی ہے سب کی بھاونہیں ایسی ہیں کہ یہ تو صدحان طور پر ہی اس کو نہیں آنے دیا جانا چاہیے دو ہزار سترہ میں شائرہ بانوں کا کیس ہوا سپریم کورٹ میں اس نے تین طلاقی ویدھتہ کو چنوٹی دی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا نہ کیول یہ سمیدھان کے پرابدھانوں کا اُلنگھن کرتا ہے بلکہ اس کے لیے قرآن میں بھی کوئی جگہ نہیں اس وقت بھی یہی سب کہا جا رہا تھا بلکہ اس حد تک کہا گیا کہ سپریم کورٹ دیا کرے فیصلہ ہمیں جو کرنا ہے وہ ہم کرتے رہیں گے اور ایک مہینے کے اندر ہی پارلیمنٹ میں آنکھڑی رکھے گئے تھے پانچ سو سے زیادہ کا آنکھڑا تھا ہے سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے کے بعد اس کے بعد مانی پردھان منطری جی نے پہل کری اور ایک بل لوگ صبح میں پاس ہوا دو ہزار انیس سے آج ہم جولائی دو ہزار تئیس میں بیٹھے ہوئے کتنا سمیں بیٹا ہے اس چار سال میں ذرا پتہ کریے کہ طلاق کی دروں میں مسلم سماج میں طلاق کی دروں میں کتنی کمی آئی نائنٹی فائیف پرسٹ سے طلاق بین نہیں ہوئی ہے طلاق پر پٹی بند نہیں ہے تین طلاق پر پٹی بند لگا اس کے نتیجے میں پچانویں پٹی شد سے زیادہ طلاق کی دروں میں کمی آگئی کس کا فائدہ ہوا کہ اول ان مسلم مہیلہوں کا نہیں جو طلاق کے بعد سرلک پر آ جاتی تھی میں اس سے زیادہ مانتا ہوں وہ بچے جو طلاق کے نتیجے میں جن کا بھوش اندھکار میں چلا جاتا تھا وہی تو لابانگیت ہوئے اور کون لابانگیت ہوئے اور 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 کہا یہ جا رہا تھا کہ اس سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوگا تو نقصان ہوا کہ فائدہ ہوا اور میں آپ سے کہتا ہوں آج تو ابھی تو صرف چار سال ہوئے ہیں چالیس سال گزر جانے دیجئے چالیس سال کے بعد کی جو نسل ہوگی وہ ہمارے پردھان منتری کو اس طرح دیکھے گی کہ ایک ہزار سال سے زیادہ کی پوری تھی